اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے متعلق کیا معلومت رکھتے ہیں اور جہاں پہ سرکار حد تشریف فرما ہوتے تھے جہاں پہ آپ کا چیلا گاہ ہے وہ بھی آپ لوگ کو ہم لوگ دکھائیں گے تو آئیں چلتے ہیں سب سے پہلے حاضری دیں گے اس کے بعد اگلی نیکس ویڈیو بنائیں گے جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں کاما سرکار درباز شریف پہ حاضر ہوئے تھے تو یہاں پہ سرکار کا چلا گاہ بھی ہے یہاں پہ ساتھ ایک بزرگ تشریف فرما ہیں جو یہاں پہ لنگر تقسیم کرتے ہیں ابھی یہاں پہ ہم لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہمیں لنگر شریف میں کعوہ بھی دیا ہے اور ساتھ کچھ کیک دیئے ہیں یہ آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں ہم لوگ کہ یہ میرے ہاتھ میں کیک ہے اور یہ کعوہ ہے یہ درباز شریف پہ لنگر شریف دیا جاتا ہے تو یہاں پہ کچھ یہ مہمان بھی تشریف فرما ہے ابھی آپ لوگوں کو ہم لوگ انشاءاللہ چلا گاہ بھی دکھاتے ہیں یہ تو ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ چلا گاہ پہ موجود ہیں یہ کاماور سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے یہ وہ جگہ ہے اور وہ سم نے آپ کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے اور یہ مسئلہ شریف پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اس وقت جنگو سکار موقع پہ تھے اس وقت پہ یہاں پہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جی تو ناظرین اس وقت ہم لوگ موجود ہیں سجادہ نشین خاجی اختر حسین صاحب کے پاس یہ حضرت پیر کرم الہی سرکار رحمت اللہ تعالی آپ کی لڑیمی سے ہیں اور یہاں پہ یہ گدی نشین ہیں اور اس دربار کو زیادہ لوگ کاما والی سرکار کے نام سے جانتے ہیں اور یہ مشہور بھی اسی نام سے ہے ابھی ہم لوگ ان کے پاس تشریف فرما ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑے ہی ہمیں پیار سے نوازا ہے تو سب سے پہلے ان سے ہم ان کا تعرف کریں گے اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ کاما والی سرکار جو ہیں ان کو اس نام سے کیوں بکارا جاتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم بھی والاکم السلام تھوڑا سا اپنا تعرف کروا دیں ہی میرا نام آج اسے اختر حسین ہے ہم سرکار کی آلولاد ہیں یہ ہماری چکسی پیڑی جا رہی ہے سرکار کے بسکلی ہم ادھری رہتے ہیں یہ جتنے بہت جداد ہیں ادھری سرکار کے ہیں سرکار کو باہر سے نہیں آئی سرکار گجرات سے ہی رہنے والے ہیں ادھری سرکار کے جو بہت جداد ہیں سرکار کی پیدائش بھی گجرات میں شہر میں ایک کانے والا مالا ہے ادھر سرکار کی پیدائش ہے جو پرانے گار ہیں ادھری سرکار کے سارا سسٹم تھا یہاں جی تو ناظرین یہاں پہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کاما والی سرکار کے نام سے یہ دربار شریف مشہور ہے تو ابھی ہم لوگ ابھی صاحب زادہ گان سے جانتے ہیں کہ کاما والی سرکار یہاں پہ اس دربار کو کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کیوں مشہور ہوا ہے یہ اصل نام تو سرکار کا کرم لائی سچی سرکار ہے اور المروف کاما والی سرکار سے زیادہ یہ مشہور ہیں کاما والی سرکار اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ادھر وہ دربار شریف کے اندر ایک درخت ہے بھیری کا پہلے تو یہ اتنی نہیں تھا یہ میجورٹی نہیں تھی جنگلی تھا تو آپ سرکار اس درحت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو اوپر سارے کوئے بیٹھتے ہیں تو جو نظر نے آ جانا ہے آپ نے سرکار میں کوئوں کو ڈال جائیں تو کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ کو اتنا کوئوں سے کیوں لگاؤ ہے تو آپ سرکار نے فرمایا کہ یہ چیز ہے کہ کوئے کی عمر بہت زیادہ ہے ہزار سال سے بھی زیادہ کوئے کی عمر ہے تریح بھی اس کی اس کی بھی ہوا ہے تو آپ سرکار نے فرمایا کہ یہ کوئے میں دیکھتا ہوں اسے باتیں بھی کرتا ہوں اور ان کوئوں سے میں انتظار میں کوئی ایسا قواہ آئے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کہا ہو تو میں اس سے بات کروں اس سے میری آنکھ سے آنکھ ملے اور اس کا منزیدار کروں اس نسبے سے آپ سرکار آشکر سہول تھے اور اسے سرکار سے کوئوں سے پیار کرتے تو پھر جدھر بھی جاتے تھے کوئے ساتھ ہوتے تھے تو لوگوں نے پھر نام لکھتی ہے قوم عوری سرکار ٹھیک ہے جی تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا کے ہمیں حاجی صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں پہ قوم عوری سرکار کے نام سیدربار کیوں مشہور ہے کہ آپ سرکار کو یہ جو قوے ہیں ان سے بڑا ہی پیار تھا اور وہ اس لیے پیار کرتے تھے کہ ایک تو ان کی عمر جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے دوسری بات یہ تھی کہ وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ قوہ بھی یہاں پہ تشریف لائے کہ جس نے پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہو یا آپ کے اس زمانے میں سے وہ اس نے وقت گزارا ہو تو وہ آپ اس کے انتظار میں تھے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آج کی جو ہماری ویڈیو بنائی ہے ہم نے اور اس دربار شیف کے متعلق آپ لوگوں کے انفرمیشن دی ہے سمجھا چکی ہوگی اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا تو ہمیں لازمی یاد رکھیے گا اللہ حافظ